موسیقی 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 دیا اور پچھلی Lamborghini کی طرح اس پہ بھی کافی اچھا سیپ دیا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں جو ہمیں یلو والی Lamborghini میں جو ریمونٹ کنٹرول دیکھنے کو ملتا ہے وہ ریڈ والی کار کی طرح ہے سٹرنگ سیپ کا نہیں دیکھنے کو ملتا ہے باقی اس طرح کا دیکھنے کو ملتا ہے گائز اور اس میں کیول دو ہی بٹن دیے ہوئے ہیں آگے پیچھے اور لیفٹ رائٹ کا اور اس کار میں ریڈ والی Lamborghini کی طرح ہے ونڈو بھی اوپن نہیں ہوتے ہیں لیکن گائز ایک چیز اور ہے وہ ہے کہ اس میں بیٹری ہے جو چارج نہیں کر سکتے آپ کو بیٹری بار 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 سے خریدنی پڑے گی گائز اب دیکھیں گے کہ اس میں کتنا پاور ہے چارجیبل بیٹری کی مقابلے اس میں کتنا پاور ہے کتنی اچھی دوڑتی ہے روڈ پر بھی دوڑا کے دیکھیں گے مٹی میں بھی دوڑا کے دیکھیں گے اور سڑک پر بھی دوڑا کر دیکھیں گے گائز تو چلیے اس کا پرہو میں چیک کر لیتے ہیں گائز اگر بات کریں اس کے ڈیزائن کے تو اس میں جو گلاس دیا گیا ہے واقعے میں کافی اچھی ڈیزائن ہے اور اس کے پیچھے بھی جو ڈیزائن دی گئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی پیاری ڈیزائن ہے اور اس کے لائٹ کی جو ڈیزائن ہے وہ بھی کافی خوبصورت دیکھوئے گائز اور واقعے میں کافی اچھی ڈیزائن کے گئی ہے اور اس کے آگے جو گلاس ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور سائیڈ سے اگر اس کے ونڈو کی ڈیزائن دیکھیں وہ بھی مجھے ریڈ والی کار سے تو اچھی نہیں ہے لیکن فیل بھی ٹھیک ہے اور پیچھے کی سائیڈ اگر آپ دیکھیں گے تو پیچھے کی سائیڈ بھی آپ کو لیمبورگینی کی فیلنگ آئے گی گائز اول آور اس کار کو ایک لیمبورگینی کی طرح ڈیزائن کیا گیا ہے لیمبورگینی کار سے یہ بلکل بھی کم نہیں ہے تو گائز اب باری آتی ہے اس کار کو اس بلوک والی روڈ پر دوڑانے کی دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح کا پرفوم کرتی ہے اور یہ کتنی فاسٹ دوڑتی ہے تو گائز اس میں بیٹری اسٹول کرنے کے لیے پیچھے آپ کو یہ ڈکھن کھولنا ہوگا اور اس کے بعد اس میں یہ چار بیٹری اس میں آپ کو انسٹول کر دینی ہے اور یہ چار بیٹری اسٹول کرنے کے بعد ہم اس کو کر دیتے ہیں یہاں سے بند اور اب ہم اس کو رکھتے ہیں یہاں پر اور اس ریموٹ میں بیٹری ڈالنے کی باری آتی ہے گائز اس میں بھی دو بیٹری ڈالتی ہے وہ بھی ہمیں باہر سے ہی خریدنی پڑے گی چارجے بل بیٹری جس میں نہیں ہے تو گائز یہ ہم نے اس میں دو بیٹری ڈال دی ہے اور گائز دیکھ سکتے ہیں کہ اس لیمبورگینی میں بھی جو لائٹس ہے یہ جلتی ہے جب یہ گاڑی چلتی ہے مطلب آپ جیسے گاڑی کو چلا ہوگے تو یہ لائٹس جلے گی حالانکہ یہ ریڈ والی لیمبورگینی کی طرح اس کی لائٹس نہیں چل رہی ہے اتنی خوبصورت نہیں لگ رہی ہے لیکن پھر بھی ٹھیک ہے تو گائز اب گاڑی کو دوڑانے کی باری آتی ہے چلیئے اس روڑ پر ہم اس گاڑی کو دوڑاتے ہیں وہ کتنی فاسٹ طریقے سے دوڑتی ہے یہ اب ہمیں پتہ لگے گا 1 2 3 ریڈ والی کار سے بھی جادہ ہے گائز یہ دیکھئے گائز اس کی سپیڈ کافی اچھی ہے گائز اور ریڈ والی لیمبورگینی سے تو کافی اچھی پرفرم کر رہی ہے اور گائز اب باری آتی ہے اس کو اس گھاس میں دوڑانے کی اس میں یہ کس طرح کا پرفرم کرتی ہے یہ دیکھنے کی باری ہے ریڈ والی کار تو گاس میں نہیں چل پائی تھی لیکن یہ دیکھتے ہیں جو باہر سے بیٹری ڈلتی ہے یہ کار چل پائے گی یا پھر نہیں دیکھئے گائز نہیں گائز لیمبورگینی کا بس نہیں چلتا گاس میں کیونکہ اسے تو چمکتی بھی روڑ چاہیے اور اس کا بس وہیں چلتا ہے یہ اپنا پاور ایک دم چگنی روڑ میں ہی دیکھا باتی ہے گاس میں چلنا اس کے بس کی بات نہیں ہے اور لیمبورگینی گاس میں چلنے پر اور لیمبورگینی یہاں آ کر پھیل ہو جاتی ہے لیکن گائز پھیل نہیں کہہ سکتے کیونکہ لیمبورگینی الگ ہی لیول کی ہے اور یہ ہے روڑ پر چلنے کیلئے بڑی ہوئی ہے روڑ پر اس کا پاور باقی ساری گاڑیوں سے آپ کی کمال کا ہے تو گائز آپ نے دیکھ لیا کہ یہاں کار بلوک والی روڑ پر کس طرح کی پرفرم کرتی ہے اور گاس میں بھی چلا کر دکھا دیا لیکن اب باری آتی ہے اس کو اون روڑ چلانے کی اور مٹی میں چلانے کی اس کے بعد پتہ لگے گا کہ یہاں کار کتنی پاور فول ہے گائز تو پہلے اس کو چلاتے ہیں مین روڑ پر اس کے بعد باری آتی ہے گائز مٹی میں چلانے کی تو گائز ویڈیو میں ان تک ضرور بنے رہیں 3 2 1 یہ دیکھئے گائز کس طرح سے لیمبورگینی روڑ پر دوڑ رہی ہے اور گائز اب باری آتی ہے یلو والی اس لیمبورگینی کو اس ریت میں دوڑانے کی یعنی کی مٹی والی روڑ پر دوڑانے کی دیکھیں گے یہ کس طرح کا پرفرم کر رہی ہے اور گائز یہ تو کافی اچھا پرفرم کر رہی ہے جیسا کہ یہ ہے اسے بلوک والی روڑ پر کر رہی تھی مین روڑ پر کر رہی تھی ویسا ہی اس مٹی والی روڑ پر کر رہی ہے تو گائز اب باری آتی ہے لیمبورگینی سے ٹریکٹر کو کھینچنے کی ہاں ہمارے پاس ہے ایک ٹریکٹر اس کو یہ لیمبورگینی کھینچ پاتی ہے یا پھر نہیں یہی دیکھنا باقی ہے اس کے لیے ہم نے اس کو رشتے سے بان دیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس ٹریکٹر کے پیچھے ایک پرولی بھی ہے جو یوں چلنے والی ہے مجھے ایسا لگ رہا ہے تو دیرے کی اس بات کے گائز لیمبورگینی سے ٹریکٹر کو کھینچتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ ہے کتنی فاسٹ اس ٹریکٹر کو کھینچ پاتی ہے اور کہاں تک لے جاتی ہے یہ ابھی پتہ لگنے والا ہے تو میں سب سے پہلے کر دیتا ہوں اس کو یہاں سے آن یہ ہماری کار لیمبورگینی آن ہو چکی ہے جو ریسنگ کار ہے گائز اور یہ ٹریکٹر ہم نے پیچھے بان دیا ہے اب گائز باری آتی ہے لیمبورگینی کو دھوڑانے کی ٹریکٹر کو پیچھے باندھ کر وین ٹو ٹری یہ کیا گائز یہ کیا یہ کیا یہ کیا گائز یہ نہیں کھینچ پا رہی ہے اس کا ریزن اوہ اس کا ریزن گائز اس کا ریزن یہ ہی ہے یہ ہی ہے گائز کی اس کے جو یہ ٹائٹس ہیں گھوم نہیں پا رہے ہیں کیونکہ یہاں پر کمپنی نے جبردست میکنیزم لگایا ہے گائز یہ دیکھئے یہ اسے گھومتا ہے یہ لیمبورگینی جب اسے کھینچتی ہے تو گائز یہ ٹائٹ دیکھئے یہ گھوم نہیں رہے ہیں یہ گھوم نہیں رہے ہیں اسی وجہ سے یہ لیمبورگینی اسے نہیں کھینچ پا رہی ہے گائز یہ دیکھئے پھر بھی دیکھئے یہ دیکھئے یہ دیکھئے یہ اچھی کوشش کر رہے ہیں دیکھئے یہ دیکھئے گائز گسیڑتے ہوئے لے جارہی ہے پاور میں سوچے کمی نہیں ہے لیکن یہ پیچھے طریکٹر ہے اس کے 5 لیکن کوئی بات نہیں یہ دیکھئے یہ دیکھئے یہ دیکھئے یہ دیکھئے یہ دیکھیں گائز لیمبرگنی اپنی طرف سے پری کوشش کر رہی ہے لیکن ٹریکٹر کیا ہے کہ ٹریکٹر کے آگے والے ٹائر جو ہیں وہ گھوم نہیں رہے ہیں اس وجہ سے یہ جیادہ لمبی اسے کھینس نہیں پا رہی ہے اور اسے واپس بیک آنا پرتا ہے کوئی بات نہیں گائز یہ ہے لیمبرگنیس ٹریکٹر کو تو نہیں کھینس پائی لیکن اب باندھ دیتے ہیں جو ہمارے پاس ایک بڑا سا ٹرک ہے آپ کو پتہ یہ اس کو باندھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس ٹرک کو یہ کھینس پاتی ہے یا پھر نہیں کھینس تو لے کی یہ تو ہمیں پتہ ہے لیکن کتنی سپیٹس آتی ہے یہ بات مزے کی ہے تو چلیے دیکھتے ہیں اور یہاں پر ہم لے کر آتے ہیں یہ والا ٹریک دیکھیں گائز یہ ٹرک آ گیا واپس اور اس ٹرک کو ہم باندھنے والے ہیں اس لیمبرگنی کے تو چلیے بیرے کس بات کی تو دوستو تیار ہے ہماری لیمبرگنی اس ٹرک کو کھینسنے کے لیے ہم نے اس کے بیچ میں رسی باندھی ہے اب باری آتی ہے اس کار کو بھوڑ آنے کی تو گائز شروع کرتے ہیں Wilson ڈف ہو �ڑ ہے وانچہ مہتی بڑ ہے اس طرح کے ایکسپریمنٹ کرنے میں کافی مزا آتا ہے ایک لیمبورگینی کے پیچھے ٹرک جب بند آبا ہوتا ہے یہ دیکھئے لیمبورگینی کھینچ کر لے گئی ہے اس سے اتنے بھاری بھرکم ٹرک کو یہ دیکھئے لیمبورگینی تو آپ نے دیکھ لیا کہ یہ ہے یلو آلی لیمبورگینی ریسنگ کار کس طرح کی پرفارم کرتی ہے اور آپ کو یہ ہے کار کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور اگر آپ کو یہ ہے کار خریدنی ہے تو لنک آپ کو ڈسکرپسن بوکس میں مل جائے گا وہاں سے آپ خرید سکتے ہیں اور اسی طرح کے ویڈیوز آگے بھی دیکھنے کے لیے چینل پر نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کرنا بلکل نہ بھولیں گائز ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کیلئے اپنا پیار یوں ہی بنائے رکھیں